اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آلو اور پیاز دوسرا حکومت پیٹرول بام یہ دو اہم ٹاپک ہیں جو حضرات میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرلیں پھر کرتے ہیں آج کا ویڈوگ شروع جی جناب آتے ہیں آج پہلے ٹاپک کی طرف ایک میرے دوست ہے اس نے مجھے سوال کیا اس نے کہا آلو اور پیاز کب ایکسپیر ہوتے ہیں میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ تو ہمیشہ ہی کھاتے ہیں جب چاہے لے آتے ہیں اور سالن بنتا ہے گھر میں ساری چیزیں بنتی ہیں اور آلو بھی ایسے ہے جب چاہے دیر چاہے لے آؤ کھاؤ تو آپ نے آلو اور پیاز کا ایکسپیر وقت اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو مجھے کمنٹ میں لازم بتانا نمبر دو دکھ سے بھرا ہوا ہمارا ملک جو ایک دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک جس حالات سے گزرا اور اس حالات اور واقعات میں بہت پریشان بہت دکھ بھرا ہمارا ملک جس کو ایک ایک روپے کی ضرورت تھی وہ ہمارا ملک اس کے بارے میں بات کریں گے دوہزار اٹھارہ میں جو حج ہوا حج کے بعد کرونا آیا کرونا نے ایسی دپیٹ میں دیا ملک کی معاشی حالات خراب ہوتے گئے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بد قسمتی بھی ہو سکتی ہے حج نہیں ہوئے تمام مسلمانوں کے اور اس بار حضرت مران عبدالشکور صاحب جو کہ حج کے مدیر ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اندہ کام کر کے دکھایا ساڑھے چھے لاکھ روپے میں حج کروایا اور اس کے بعد حج کی خوشی ہمیں مل گئی دوہزار بائیس میں کہ بھئی تین سال سے حج نہیں ہوا دوہزار بائیس میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حج ہو رہا ہے اور دکھ بھرا دل ایک نے ہمیں تباہ کیا غرق کیا ہماری بائیشت کو بٹھا کے چلا گیا وہ جو نکہ تھا پھر اببے نے بہر نکان دیا پھر دوسرا آ گیا گنجہ اور اس گنجے کی حالت کیفیت یہ ہے کہ میں یہ آٹا سستہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب وہی حالت اس سے سملی نہیں جا رہی ہے رات کو کچھ بیان ہوتا ہے دن کو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ڈبو کی شکل میں دوسرا ڈبو ہے نام تو اچھا ہے خیر لیکن کردار اچھے نہیں ہے رات کو بارہ بجے اٹھ کے کہتا ہے آج پینتی سر میں بڑھاؤ پیٹرول آج چوبی سر میں بڑھاؤ ڈیزل ان سار پیٹرول خدا کا واسطہ ہے ملک کو بیچنے تو نہیں آئے آپ لوگ چاہ شہبہ شریف گنجہ ہو یا مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں ہے کہتے ہیں کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے اوپر جا رہا ہوتا ہے اگلے دن کہتے ہیں آج کم کریں گے اگلے دن پھر اوپر جا رہا ہوتا ہے خدا کا واسطہ ہے جیسے وہ زلیل اور رسوہ ہو کر گیا ہے آپ ایسے رسوہ اور زلیل ہو کر جائیں گے وہ ویڈیو دیکھتا تھا غریبوں کی یہ مجھے ویڈیو نہ دکھائیں کریں اس کے بعد آپ کی باری ہے تو آپ بھی ویسے کہہ دیں کہ ہمیں عوام کی تکلیف عوام کو پہنچے ہمیں نہ ملے تکلیف یہ کہہ دیں کیا ہوتا ہے تو باقی عوام کے ہوتے ہیں ہر زبان کی ہر آواز ہے تو اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو آزادی دلاو تمام مسلمانوں کو آزادی دلاو مہنگئی سے بوکھی پڑی ہے عوام مہنگئی سے آپ میربانی کریں وزیراعظم صاحب آپ وزیراعظم ہیں بیٹا وزیراعظم ہے دونوں کام آپ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے دونوں کام وزیراعظم والا کام بھی آپ کر رہے ہیں وزیراعظم والا بھی کام آپ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن تھوڑا سمبھل کے بات کرو یہ ملک ہے چار دیواری نہیں ہے یہ ملک ہے پاکستان ہے اسلام کے نام سے بنا تھا ہمارے بڑوں نے بنایا تھا خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو بچاؤ اور صدا کرو یہ دو آج باتیں تھی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ وعد